السلام علیکم میرے دوستو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم اور کریم نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں چھے صورتوں میں بھی کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو زنون اور صاحب حود یعنی مجھلی والا کہہ کر پکا رہا ہے اسلامی تاریخ کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 880 سے لے کر 784 قبل مسیح کے درمیان میں تھا حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام مطی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارکہ 28 ساتھ ہی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا اور انہیں اپنی قوم کی حدمت کے لیے عراق بھیجا تھا اللہ تعالیٰ کے انجلیل القدر پیغمبر کا مزار المبارک بھی عراق کے شہر مسل میں ہی واقعہ ہے اور میرے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیر کرنے جا رہے ہیں جو عراق کے شہر مسل پر جب شدت پسند تنظیم دائش نے قبضہ کیا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک بوم اور مزائل مار کر شہید کر دیا تھا تو اس مزار سے کیا ایسی چیز بنامد ہوئی جن سے دنیا بھر اور خصوصاً مغربی ماہرین کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی تھی لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لیے اپلوٹ کرتے ہیں اس چینل کے اوپر وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں خواتین ازاد یہ واقعہ ہے دوہزار چودہ کا جب شدت پسند تنظیم دائش میں عراق کے شہر مسل پر حملہ کر لیا تھا ان نام نہار مجاہدین کے خریجی ہونے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے انہوں نے وہاں موجود حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو بھی بوموں اور مزائلوں کے ذریعے شہید کر دیا تھا جب دائش نامی تنظیم کی جانب سے یہ ناپاک جسارت کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو نقصان پہنچایا گیا تو دنیا بھر میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی بہت ہی مقدس جگہ تھی چنانچہ جب عراقی فوج کی طرف سے مسل کو دائش کے قبضے سے جڑانے کے لیے مزار کی بحالی کے لیے ماہرین احسار قدیمہ مزار کے اندر گئے تو عمارت کے نیچے سے ایسی چیز دریافت ہو گئی جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو گئی اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی نائر آن لائن کی ریپورٹ کے مطابق مزار کے نیچے دھائی ہزار سال پرانی عمارت موجود تھی جن کے مطابق ماہرین احسار قدیمہ کو اس سے قبل کوئی علم نہیں تھا ان عمارات کے مطابق ماہرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ قدیم بادشاہ عصر حدون کا محل ہے ریپورٹ کے مطابق مزار کے نیچے محل کے علاوہ کئی سرنگیں بھی موجود تھی جن میں سنگ مرمر سے بنی ہوئی کئی اشیاء بھی برامد ہوئی جن میں کئی تختیاں بھی شامل تھی ان تختیوں پر مختلف عبارات بھی تحریر ہیں ان میں سے ایک پر عصر حدون کو دنیا کا بادشاہ کہا گیا جبکہ باقی تختیوں پر لکھی تحریر سے ان کے خاندان کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے یہ تمام اشیاء چھے سو بہتر قبل مسیح سال مزار کے نیچے دریافت ہونے والی عمارت کی دیواروں پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جس سے اس قدیم تہذیب کے طرز تعمیر کا اندازہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے جریل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا تو اسی توسط سے پھر دنیا کے سامنے ایک نیا جہاں برامت ہوا کہ اس عمارت کے نیچے ایک پورا شہر آباد تھا اس شہر کی دیوار پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے تھے اور ان نقش و نگار میں سب سے زیادہ اہمیت مچھلی کی ہی تھی اور میرے دوستو ویڈیو کی شروعات میں ہم آپ کے علم میں یہ بات لا چکے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو زنون اور صاحبِ حوت یعنی مشری والا کہہ کر پکارا ہے چنانچہ غالب کو مان یہی ہے کہ جو لوگ اس محل نما شہر میں آباد تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہی امت میں سے تھے حضرت یونس علیہ السلام کی جب عمر مبارک 28 آتی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے مرتبے پر فائز کر کے اپنی قوم کی جانب بھیجا جو کافے اور مشرق لوگ تھے اس قوم کا مرکز اس وقت تنینوہ تھا جس کے وسیخنبرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد مسل شہر کے این درمیان میں پائے جاتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو وعدہ اور لا شریک کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بدپرستی چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ایسے کفر پر ڈٹے رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا انہیں دھمکیاں دی گئی اور دعوت حق کا مزاک اڑائے گیا عذاب الہی کی بدوادی پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی چھوڑ کر نکل گئے حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تو دن کے وقت اثر عذاب دیکھ کر اس قوم نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ماف فرما دیا لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا حجرت تو تھی مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا جبکہ دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام فراب کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا پایا حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سبار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی لوگوں نے اپنے سازو سامان سمندر میں پھینک دیئے کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہیں ہوا پھر کشتی دگمگانے لگی اور کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جب تک اس غلام کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے تو نجات مشکل ہو جائے گی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینما کے وحی کے انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری ازمائش کے آثار ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے مجھے کشتی سے باہر پھینک دو مگر ان کے ہمسفر لوگ ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ تحق کیا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس شخص کا نام اس قرآن دازی سے نکلے گا اسے سمندر سے پھینک دیا جائے گا چنانچہ تین مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو لیکن یہ تمہاری خوراک یا غزہ نہیں ہے اس لئے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی شاہی یہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کیونکہ وہ وہی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوہ سے نکل آئے تھے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جب ان پر تین اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے سب سے پہلا رات کا اندھیرہ دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور تیسرا سمندر کا اندھیرہ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے آخر کار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے کہ لا الہہ انتہ سبحانکہ انہی کن تم من الظالمین اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یکتہ ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں ابن حاتم میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دوا کی تو یہ کلمات ارش کے گرد گھومنے لگے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور درست سے آواز آ رہی ہے لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں آواز بہت ضحیف ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھاتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول ہوتی تھی الہی جیسے وہ ارام کے وقت تنیکیاں کرتا تو اس کی مسئبت کے وقت اس پر رحم کر تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کے پیدا شدہ بچے کا جسم جو نرم ہوتا ہے اور کوئی بال تک نہیں ہوتا یونس علیہ السلام بہت نحیفو نتمہ حالت میں کشکی پر ڈال دیے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیل دار درخت کو اگایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قدو کی بیل اگا دی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی غاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کے جسم کی توانائی لوٹ آئی حضرت یونس علیہ السلام درخت کے ہی سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیا دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑنے کے بعد نینما کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے تب ہی حضرت یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے اور یہ سوچ کر فوراں بادشاہ سے لے کر رہایا تک سب کے دل میں خوف و خراس پھیل گیا اور ان کے جسم کام پٹھے گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے اور بارگاہی لاہی میں بلند آواز سے اقرار کرتے رہے کہ اے ہمارے رب حضرت یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت اور تندرستی دیکھ کر اب دوبارہ نینما جانے کا حکم دیا چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینما گئے انہوں نے اپنی باقی زندگی نینما میں ہی گزاری اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا وہیں ان کا مزار مبارکہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو کے شروعات میں بتایا کہ جب دائش نامی تنظیم نے اس مزار کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد اس کی بحالی کے لیے ماہرین احسار قدیمہ وہاں داخل ہوئے تو اس امارت کے نیچے انہیں پورا ایک جہاں بسا ہوا نظر آیا جو قرآن حکیم اور فرقان حکیم میں بیان کر دیا حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اور ان کی امت کے احوال کی مکمل تصدیق کرتے ہیں میرے دوستو آج کی اس ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں اس چینل کے اوپر اسلامی اور انفرمیٹیو وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ